بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کی ایک اور رسپی دے رہی ہوں آلو اور پیاز کے کرسپی پکوڑے اس میں آج میں بیسن کام استعمال کروں گی کٹین میں نے اس طرح کی آلو کی کی ہے اس طرح کے بریق آلو اس سائز میں اس طرح کے بریق کٹے ہیں پیاز بھی اس طرح لمبے لمبے اس طرح کے دھنیاں چاہیے سبز میں اچھے بھی میں نے کٹین اس طرح لمبی کی ہے کوٹی میرچیں ہلدی یہ سرخ میرچیں نمک کسوری میتھی تھوڑا سا ناردانہ جوائن اور کلونجی اور کوٹی میرچیں بھی میں استعمال کر رہی ہیں بلکل ایک تھوڑی سی جوائن اور کلونجی لیے اور میں دکھاتی ہوں اس طرح سکرنا یہ ایک بول میں میں ساری چیزیں ڈال دیں مصابر جو بھی آپ کو دکھائیں سپائسی اپنے صاحب سے کار لیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایک ادد علو تھا اور ایک ادد ہی پیاز لیا ہے اس میں میں یہ ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے چمچ بیسن ڈالوں کیونکہ بیسن اس میں بہت تھوڑا ڈالنا ہے فیلحال میں دو چمچ ڈالیں ان کو اس طرح اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں آپ ایک ادد انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں دو مہنیں ڈال دیں یہ تقریباً دھائی چمچ صرف مہنیں ڈال لیں ان کے زیادہ نہیں ڈالنا اب ہلکا ہلکا پانی کا چھنٹا دے کے اس کو مکس کرنے لگیں بس دو تین ٹیبل سپون پانی زیادہ نہیں ڈالنا یہ تقریباً تین چمچ اس میں بیسن ڈال گئے بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا بڑا علو تھا ایک ادد بلکل ہلکا سا دو تین ٹیبل سپون پانی ڈال لیں زیادہ نہیں ڈالا بس ہلکا ہلکا اس کی کوٹنگ بس ہونی چاہیے ان کے اوپر تو یہ زیادہ کرسپی بنیں گے میں اپنے لیے تھوڑا سپائسی کرنے لگی ہوں یہ کٹی میرچے تھوڑی سے اور ڈالنا اور آخر میں بلکل تھوڑا سلیم ہوں اب میں اس کو پھر ہاتھ سے مکس کرنے لگی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا یہ بیسن ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا بس ہلکی سی کوٹنگ ہونی چاہیے اس میں آپ چاہیں تو سبز پیاز جو گرین ہی سا ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور یا اس میں پالک بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو اس طرح یہ اس طرح میں نے پکڑا ہے گرم کیا ہوئے اب اسی طرح ہاتھ سے لے کے میں اور اس کے تک سے ابھی اس کو مکس ہلانا نہیں ہے اس کو تھوڑی دیر اسی طرح دینا ہے کچھ سیکنڈ جب دیل بھی گرم تھا اب اس کو میں اٹھاؤں گی کیونکہ بیسن بہت تھوڑا لگیا ہوئے اس لیے بس یہ کلر ان کا بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں ان کو نکالوں گا دلکل دیکھیں کس طرح سے اچھے سے بن گیا اب میں اس کلر ہوں بہت زیادہ ڈال کر رہی نہیں کرنا جو سپائسی بھی ہیں اور ساتھ ہے کریسپی بھی بنی ہیں اب میں ان کو کل کریں لگی ہاں 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 ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے جلدی نہیں اٹھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے اگر جلدی اٹھائیں گے تو ایک دام سے یہ بکھر جائیں گے یہ سب تیار ہیں اب آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاتی دیجئے ناظرین پکوڑے تیار ہیں آلو اور پیاز والے پکوڑے آج میں نے آپ کو یہ بزار والی ریسپی دی ہے ہمارے شہر میں ادھر اس طرح کے پکوڑے بنا کے انہیں رکھے ہوتے ہیں بس یہی ہوتا ہے کہ اس میں بیسن کام لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا کہ بہت کام تین ٹیبل سپون صرف میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے اور یہ بہت ہی کڑک اور سپائسی بنے ہیں اور ریسپی ہیں تو اس کے ساتھ آپ چٹنی کوئی بھی دہی کی چٹنی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ رمضان کی جو میں نے ریسپی دی ہے افتاری کے لیے یہ میں نے بنائے ہیں ساتھ چائے اور آسادہ سے ہی میں نے آپ کو دکھایا ہے تو بس یہی آج میں نے بنائے ہیں میدہ آپ کو پسند آئیں گے آپ اپنی پسند سے سپائسی کر سکتے ہیں میں نے بھی کافی سپائسی بنائے ہیں اپنی دعاوں میں یہ یاد رکھیں اللہ حافظ ہے ksen پسند سے سپائسی کر سپائس کافی سے ہی میں نے پس 득ت پسند ہے بґھ پسند